امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے بھائی کی نا طبیت کافی زیادہ خراب ہے کیونکہ میرے موں میں تھوڑا سیاہ مسئلہ آیا ہے چھالے نکلے میں بھائی تو پھر اس پیسے مجھ سے نا ذرا بولان جا رہا سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہا بہتا ہے کبھی ایک بار میرے سے نا تو خیر اس چیز کی فکر آپ لوگ نہیں کرنی جب سے ہم لوگوں نے کسٹم پی سی کی ڈالی ہے تب سے مجھے ایک بہت کومنٹ آ رہے ہیں کہ ایسا بھائی ہم جب بھی کبھی ایسی پی سی بیلٹ کروانا ہو یا شیفٹ بھی کروانا ہو تو جب ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے پیسے لیتا ہے شیفٹ کرنے کے اور وہ اوویزلی لیتا ہے میں بھی لیتا ہوں تو ہمیں آپ آج طریقہ پتا دیں کہ بھائی ہم اس کو گھر میں بیٹھ کے خود شیفٹ کر لیں شیفٹ کرنا کوئی بھی فنکاری نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود شیفٹ کر سکتے ہو ایسی لی لیکن کچھ چیزوں کی رسٹکشنز بھی ہوتی ہے جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنی جو بوڈی ہے اس کے انتے چیزیں کیسے لگائیں تاکہ اچھی بھی لگ جائیں کوئی پروبلم بھی نہ ہو کوئی بوڈ بھی مہنگا ہوتا ہے ایک ایک چیز بھی مہنگی ہوتی تو کوئی چیز بھی جل جائے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا تو خیر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو کو شروع کرتی ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کیا چیز جو ہے وہ بوڈ میں سب زیادہ مشکل ہوتی ہے اور کن چیزوں سے جو ہے نا وہ میں بچنا پڑے گا تو یہاں پر میں چیزیں رکھیں سب میں آپ کو چیزوں کا بتا لوں آگ پاس ایک ایسا سکرو ڈاور ہونا چاہیے جو کہ چار مو والا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چار پیج ہونے چاہیے جو کہ سپلائی پہ لگیں گے چار پیج ہی ہوں گے آپ پر جو بورڈ پہ لگیں گے یہاں پر آپ کا بورڈ ہوگا اور بورڈ میں سب سے زیادہ مشکل چیزیں لگانے والی اس باڈی کے اندر ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اب اس کے اندر جو فین ہے ہمارا کولنگ فین وہ یہ والا لگا ہے سپوس کسی اور میں چینج لگا ہوتا ہے تو وہ والا ایزی ہوتا ہے یہ والا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کے کلپ کھولنے پڑتے ہیں اور یہ جو بورڈ ہے میرے پاس یہ ہے ایچ سکسٹی ون اس میں جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ والی پنز لگانا میں اس والی کو جو ہمارا کے سنس کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ پھر میں آپ کو ذرا ایزی لی سمجھا پاؤں تو سب سے مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ والی ہوتی ہے بورڈ پہ لگانا کیونکہ انہیں ٹریس کر کے لگانا پڑتا ہے اور یہ چیزیں آپ کی ایزی لی لگ جائیں گی وہ کیسے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اب آپ نے اندازہ ایسے لگانا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر اوپر یہ سارے بٹنز ہیں اور یہ سارے بھی چلنے چاہیے مزا تتا باتا جب یہ سارے بٹنز چلیں اور ان سب کی یہ تاریں تو یہ تاریں تھوڑی سی لگانا مشکل ہوتی ہیں اب جو سپلائی ہے اس کا جو آپ کو چوبیس پین کنیکٹر ملتا ہے یہ والا ایک جسٹ آپ کا بورڈ آن کرنے کے لیے یہ والا لگتا ہے اور جسٹ آپ کو بورڈ آن کرنے کے لیے میں دکھا رہتا ہوں فور پین والا لگتا ہے جو کہ ہے یہ والا تو یہ دو آپ کے لگیں گے تو بورڈ کو آپ کا آن ہو جائے گا لیکن بورڈ کو چلانے کے لیے یہ والی پنز لازمی ہوتی ہے یہ آپ کو لازمی لگانی پڑیں گی تو آج کی ویڈیو گر آپ لوگوں نے پوری دیکھ لی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بورڈ کو تیار کر لیں گے تو میں جلدی سے سٹوڈیو لگا رہے تو سٹوڈیو آن ہوتا ہے پھر آپ کو یہ سب کو سمجھاتا ہوں تو سٹوڈیو میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اب آپ نے دو تین چیزوں سے بچنا کیسے ہے یہ جو آپ کا بورڈ ہے اس کے نیچے بھی پرنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی سارے پرنٹ ہوتے ہیں تو اگر ایک بھی غلط آپ نے سکروڈرائیور ان پر مار دیا یا بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا اس سے یہ خراب ہو سکتا ہے اب آپ اس میں تاریں یہاں پر رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ اٹھا کے لگاؤ گے تو آپ کو ڈسٹربنس آئے گی میں یہاں پر جگہ بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سب کوئی دکھا سکوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو سیکھو کہ جو بورڈ ہے وہ لگانا ایزی ہے بس تھوڑا بورڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کو اب باڈی کیوں میں یہاں رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے پرابلم آئے کیا آگے پیچھے کی سپیس تھوڑی کم ہوگی تو یہ فل جگہیں اب اس کو میں یہاں پر رکھ رہتا ہوں سب سے پہلے میں تاروں کو باہر نکال لیتا ہوں اور آپ کو یہ پتری نظر آ رہی ہوگی اگر تو تو یہ پتری آپ جہاں سے بورڈ لوگے ان کے ساتھ لازمی لینا ایسے نہ لے لینا فائدہ نہیں ہے اب یہ چیز جو ہے آپ کی یہ یہاں پر لگے گی سب سے پہلے اور ایزی کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے بس ارام سے لگاؤ اس کو اور یہاں سے آپ دیکھو گے تو آپ کو نظر آگا اس والی سائٹ سے کہ میرا بورڈ صحیح بیٹھ رہا ہے یا نہیں اب دیکھو میں نے بورڈ کو بٹھا لیا ہے اور بورڈ کو اصل لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بورڈ کو آپ نے سب سے پہلے ایک دو پیچ لگا دینے تاکہ جو بورڈ ہے آپ کا وہ یہاں پر پکا ہو جائے اب آپ دیکھو کہ کون سی سائٹ پکی لگ گی ہے تو ایک یہ سائٹ پکی لگ گی ہے اس کو میں یہاں پر ٹائٹ کر دیتا ہوں اوکے یہ ٹائٹ ہو گیا اب ایک پیچ میں اور لگا دوں گا تاکہ بورڈ اپنی جگہ سے ہلے نا اور کوشش کرنا جب بھی آپ بورڈ کا کام کرو گے تو ایسے مت ٹالنا کہ میں ایک ہی پیچ لگا دیتا ہوں بس ٹھیک ہے کام کرنے تو اچھا کرنے اس میں وہ مغروع اتارنے والا حسابہ آپ لوگ نہ کرنا کیونکہ جتنا اچھا کام ہوگا اتنا اچھا لگ گا اب یہ پیچ یہاں پر ٹائٹ نہیں ہو رہا it means کہ یہ صحیح بیٹھا نہیں ہے تو میں اس کو پہلے سے ہی بٹھا لیتا ہوں اوکے اب میں سمجھ گیا ہوں تو بورڈ کے پیچ اگرہ دیکھ کے آپ لوگ کو اندازہ ہو رہے کہ آپ نے بٹھانا کیسے ہے اور یہ جو بورڈ ہے یہ ایٹی ایکس کا سمال سائز ہے اس میں ٹوٹل تین سائز آتے ہیں لیکن اگر آپ چھوٹا والا بورڈ بھی لگانا سیکھ لو تو آپ سارے بورڈ لگا سکتے ہو اوکے اب یہ والا پیچ میں لگا لوں گا تو چھوٹے بورڈ میں ٹوٹل چار پیچ ہے اس لئے میں اس کو آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اب ایک پیچ دائے گے وہ یہاں پر لگے گا تو تین پیچ لگ گیا تو ایک پیچ لگنا کوئی مشکل نہیں ہے اوکے یہ میں نے یہاں پر لگا دیا اوکے اب جو یہ تارے ہیں نا یہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تارے ایسل بھینے دکھائی تو ہیں لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی تار کہاں پر لگے گی تو وہ شروع میں میں آپ کو دکھانا بھول گیا اب اگر آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو یہ پوری ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اگر آپ لوگ کو نظر آ رہی ہو یہ پوری ڈائیگرام ہے اس کے اوپر پنز پلس مائنس میں کیسے لگیں گی وہ سب یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر یہ ڈائیگرام تو ہر بورڈ کے اوپر ڈائیگرام بنی ہوگی جو یہ والی تاریں جو ہیں نا آپ کی یہ بلو ییلو یہ تارے لگانے میں آپ کی مدد کرے گی تو ابھی میں اس کو باہر ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے اب جو پاور سپلائی ہے اگر وہ میں ابھی لگا دوں گا تو پھر جو جرمٹہ ہے نا سارا بن جائے گا کہ تارے اس میں سیٹ کرنی پڑتی ہیں لیکن جب وہ کسٹمر آپ سے پی سی لینے آئے گا نا وہ اگزیکٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس میں کیا کیا لگانا ہے تو تاریں اسے صاف سے جو بچ سکتی ہیں ان کو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں تو خیر سب سے پہلے اب ہم ان ہی تاروں کی طرف چلیں گے تو یہ لائٹ ہے یہ لائٹ کی جو تار ہے روپر لکھا ہے ساتھا پاور تو اس میں آپ نے ساتھا سے پاور دینی اور سپلائی کی ساتھا پاور یہ والی ہوتی ہے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں یہ جیسے لگی بھی یہ یہ ایسے لگے گی تو اس کو بھی میں سائٹ پر کر دیتا ہوں اس والی تار کو بھی میں کھول لیتا ہوں یہ میں نے ہوت بند کی تھی ایسے اور سائٹ پر کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم چلیں گے جی آڈیو ویڈیو کی طرف تو یہ کیبل 3.0 کی ہوتی ہے اور یہ کسی بورڈ میں ہوتی کسی میں نہیں ہوتی جس میں نہیں ہوتی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں جس میں ہوتی ہے اس کے نشان ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو پتا چل دے گا کہ کہ وہاں پر ہے اور چیز جب آپ نے لگانی ہے تو ایسے لگانی ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہے کیونکہ پنز نیچے سے ٹیڑی ہو سکتے ہیں تو بس ایک ہی باری میں لگ جائے ایسے لگائیں اوکے اب اس کیبل کے علاوہ ہمارے پر یہ دو کیبل آتی ہیں اب ان کیبل کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے کیا لکھا ہے اب ادھر ایچ ڈی آڈیو لکھا ہے ادھر یو ایس بھی لکھا ہے اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ آڈیو ہوتی ہے آڈیو کیبل کے لیے یو ایس بھی ہوتی ہے یو ایس بھی پورٹ چلانے کے لیے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو اب آپ نے بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے جی کہ ایچ ڈی آڈیو کہاں پر لکھا ہے اور وہ آپ کو بورڈ کے اوپر ہی لکھاوا نظر آ جائے گا جیسے اب میں آپ کو دکھانے لگاؤں آپ چیک کرنا یہاں پر اس کے اوپر چھوٹا سا آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہوگا یو ایس بھی اگر آپ لوگ دیکھ پاریوں میں تھوڑا سا زوم بھی کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اگر زوم ہو جائے تو یو ایس بھی آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کو بگ کنفیگر لکھاوا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کو آڈیو لکھاوا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ کنفرم ہو گیا آپ کو اب یہاں پر آپ نے لگانا ہے مجھے نظر آ گیا آپ کو بھی آ گیا یہاں پر آپ کا آئے گا آر ڈیو کیونکہ میں نے یہاں پر پڑھا اور آپ نے دیکھنی ہے کہ کیسے لگے گی اور نیچے پنز آلڈی ایسے بنی ہوں گی تو ایک باری میں لگا دینی ہے جیسے میں نے یہ لگائی ہے اور دوسری کیبل جو ہے آپ کی وہ یو ایس بھی کی تھی تو یو ایس بھی میں نے کہا پڑا تھا یہاں پر اور پنز ایک لینے کیسے بیٹھیں گی ایسے یوں تو اس کو بھی میں یہاں پر لگا لوں گا اچھا ابھی میں اوپن لی آپ کو سمجھانے کے لیے یوں لگا رہا ہوں نہیں تو جب میں اس کو ایزی لی لگاتا تو میں ساری تاریں اڈجسٹ کر کے لگاتا لیکن اگر پہلی اڈجسٹ کر لوں گا تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی اب آتی ہے بھائی ان کی باری تو یہ تھوڑا سا نہ آپ کو کلیر کر کے قریب سے دیکھنا پڑے گا تو میں اس کو قریب سے دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے لگے گی اوکے تو اب ہماری جو کیبل ہے اور وہ ہے بھائی یہ ایچ ڈی 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 وہ آئے گی سب سے کورنر والی پہ جو ڈائیگرام میں لکھا ہے تو میں سب سے کورنر والی پہ اس کو لگاتا ہوں پہلے اوکے اب اس کے علاوہ جو آئے گی ہماری بلکہ کورنر پہ نہیں فرسٹ پہ لگ گئی ہے یہ تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہوگی لیکن ایک دفعہ آپ نے کر لیا پھر ایزی ہو جائے گا اب آئے گی ہماری بلو والی ایلی ٹی ہے شاید اور اس کو میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سی آئی شاید کا پرابلم ہے تو یہ ہے ری سیٹ تو ری سیٹ ڈائیگرام کے اوپر یہاں پر بنی ہوئی ہے ایک منٹ اوکے اب جو ڈائیگرام کے مطابق وائر سی وہ میں نے یہاں پر لگا لی ہے آپ کو یہ دیکھنی پڑی کیونکہ میرا ہاتھ تھوڑا سا بڑھا تو شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو اب رہ جاتی ہیں آپ کی یہ دو والی تین وائر وائٹ گرین اور ییلو ڈائیگرام کے مطابق ہماری یہ والی لگے گی یہاں پر گرین کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہے پاور ایلی ڈی اور یہ ہر جگہاں پہ الاغ لگ ہوگی آپ نے میری والی دیکھ کے نکل کر کے نہیں لگانی اور میری تھوڑی سی آئی سیٹ کا بھی مسئلہ ہے ڈی اور یہاں پر یہ پاور ہے تو پاور دینے کے لیے ہمیں اس کہاں سے لگانا ہوگا اور ان کے موہوں کا مسئلہ نہیں ہے موہ آپ الٹ بلٹ کے لگا سکتے ہیں لیکن وائرز جیدر کی ہیں ادھر لگانی ہے اب آپ کے بٹنز میں اوپر سیٹ کر دی ہیں اور تارے لگا دی ہیں اب اگر آپ دیکھنا چاہ رہے کہ بٹن اور اوپر ری سیٹ والے بٹن سارے اوکے لگی ہیں تو اس کو سپلائی کی دو مین پاورز لگا کے آپ اس کو آن کرنا پڑے گا تو اب میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں ہو اور سپلائی کی دو پاورز جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی تھی ایک آپ کی ہوگی چوبیس پین والی اور ایک ہوگی آپ کی فور پین کونیکٹر فور پین کونیکٹر میں پہلے یہاں پر لگا لیتا ہوں اور فور پین کونیکٹر جو آپ کا لگے گا وہ یہاں پر لگے گا یہ آپ کو سامنے ہی نظر آ جائے گا اوکے اور اب یہ جو چوبیس پین والا کونیکٹر ہے یہ آپ کا لگ جگہ تاروں میں سے بچتا بچاتا اوکے اس کا مو ہوگا اس طرح کی کلپ کا مو صرف ہے تو وہ آپ کلپ نظر آ رہے گا آپ کو ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا یہ دیکھیں یہ لگا لیا میں نے اب آپ کی سپلائی اس کے ساتھ لگ گئے ان دو کونیکٹر سے پاور دینے کے لیے اب میں ایک تار ادھر لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو میں لائیو ہی کر کے دکھاؤں اوکے بسم اللہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے اب وائرز وغیرہ ساری اوکے ہیں اگر میں آپ کو لائٹس دکھا پاؤں تو یہاں پر شیئر آپ کو نظر آ جائے پہلے تو ہم بٹن کو دبا لیتے ہیں آن کرنے کے لیے بسم اللہ تو ہمارے جو لائٹس ہیں جو پی سی ہے وہ آن ہو گیا ہے اور لائٹس ابھی نہیں آن ہوئی اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ وائرز جو ہے نا وہ نہیں لائٹس ہماری کیوں نہیں آن نہیں کیونکہ یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ہمیں ساٹا کیبل بھی لگانی تھی جو کہ لائٹس کو پاور دیتی ہے اور ساٹا کیبل ہے ہماری یہ والی اب میں اس کو لگاؤں گا اور پھر چیک کرلوں گا یہ بھی آپ فی الحال چیک کرنے کے لیے کسی میں بھی لگا سکتے ہیں تو لائٹس جو ہے وہ آپ کی آن ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بٹنز ہو گیا جو ہے سیٹ ہو گئے آپ اوپر ری سیٹ کا ایک بٹن آتا بلو لائٹ آتی ہے دیکھیں یہ بلو لائٹ آپ کو میری فنگرز پر نظر آ رہے گی تو یہ بھی لازمی ہے اب میں اس کو ری سٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی لائٹس جو ہے وہ بٹن کے ساتھ چینج ہو رہی ہے اب میں ری سٹارٹ والا بٹن پریس کرتا ہوں یہ لائٹس چینج اور یہ بھی لائٹس چینج اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس حساب سے کیا چیز ہے کہ وائرز ابھی آپ کی یہ چھوٹی پینیں صحیح لگ گئی ہیں کیونکہ یہ چھوٹی پین صحیح نہیں لگتی ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے تو چھوٹی پینز جو ہیں وہ آپ کی صحیح لگ گئی ہے پاور آ گئی ہے آپ کا بورٹ چل پر ہے اور ابھی آپ چاہو تو وی جی لگا کے ریم لگا کے اس کا ڈسپلی بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی پرابلم آپ کا ختم ہو جائے گا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے ٹھیک لگا ہے اس لئے مجھے وائرز وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب سپوس کہ میں اس کے اندر کرنے والا ہوں کچھ اور کیبلز تو میں کیا کروں گا اب میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اب جو یہ والی کیبلز ہیں یہ میں نے سکس پین کونیکٹر لگایا ہے ابھی میں نے بڑا کارٹ نہیں لگانا یہ تین سو وارٹ کی سپلائی ہے آر سیون فور آر سیون سوری جی ٹی ایک سیون ففٹی ٹی لگا سکتے ہو آپ ابھی اس کے ساتھ اس کونیکٹر کے ساتھ اور نائن سکسٹری لگا سکتے ہو ملکہ سکس پین کونیکٹر والے آپ آدھے زیادہ کارڈ اس کے ساتھ لگا سکتے ہو سپلائی چینج کی بغیر میں اس کو بھی اتار دیتا ہوں اب یہ میں نے اس نے لگایا تھا کہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں تھی صرف آپ ایک ہارڈ اور ایک ایس ایس ڈی لگا سکتے تھے اس سپلائی میں اتنی ہی جگہ ہے تو میں نے یہاں پر ایک فیمیل کنورٹر لگا کے اسے ایک اور فیمیل لگا کے ایک ساٹا کیبل دے دی ایک سکس پین دے دی دا کہ آپ دو چیزیں لگائیں تو دونوں چیزوں کو انرجی مل سکے تو ابھی میں اس کو ہٹا لیتا ہوں ایک پین کو میں یہاں پر رکھوں گا باہر جیسے میں اس والی کو رکھوں گا اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے جو یہ والی آ رہی ہے تو میں ان کو چون تو کاٹ بھی سکتا ہوں لیکن اگر آپ کاٹنا نہیں چاہتے تو اگر ربڑ ہیں آپ کے پاس تو آپ ربڑ لے کے جیسے میرے پاس یہ پڑا ہے ربڑ میں اس والی تار کو یہ لگا دی ہے اس والی تار کو بلکل اس کے ساتھ کر دوں گا بند اور اس والی کو بھی بند کر دوں گا کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے لگانی ہے دو کنورٹر تو کنورٹر بند کر کے بھی لگائے جا سکتے ہیں تو میں یہ تاریں آپ پاس میں مرچ کر دوں گا ایسے اوکے اب میں ان کو باند دیتا ہوں تاکہ جو بہت زیادہ تاروں کا جھرمٹہ ہے نا وہ ہمارا ختم ہو جائے اوکے ابھی کے لئے میں نے رفلی اس کو بند کر دی ہے آپ کو دکھانا تھا بھی یہ تاریں بھی سمیٹنی ہیں اب باریاتی ہے سپلائی کی تو سپلائی کو آپ نے دیکھنا ہے ایسے لگانا ہے کہ سپلائی کچھ ڈیمیج نہ کرے اور یہاں پر ایک دفعہ آپ نے رکھنی ہے بار بار اٹھا کے رکھنے سے بھی پرابلم کر سکتی ہے تو یہاں پر میں نے رکھ دی ہے اب یہ سپلائی آپ کے سامنے آگئی ہے اس کو بھی آپ نے دو پیچھ لگانے ہے تو یہ بالکل اپنی جگہاں پر بیٹھ جائے گی پھر آپ باقی پیچھ لگا سکتے ہو تو میں دیکھوں گا سب سے پہلے یہ بھلا پیچھ لگ رہا ہے اب یہاں پر تھوڑی سے آپ کو پرچانی ہوگی دیکھنے میں لیکن میں یہاں پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں تو آپ یہ دیکھو ایک پیچ میں یہاں پر لگا لیا ہے اوکے اب یہ یہاں پر ٹائٹ ہو گیا ہے اب دوسرا پیچ بھی میں لگا لیا تو چار پیچ اس پر ٹوٹل لگتے ہیں اوکے اب یہ دیکھو یہ دوسرے پیچ کی جگہ بھی بان گئی میں آپ کو ایک دور اس کا ریویو بھی کرواتا ہوں کہ میں نے کیسے پیچ لگائیں یہ دیکھو دو پیچ میں نے یہاں پر لگا لیا ہے اب ایک ادھر لگے گا ایک ادھر لگے گا جب آپ نیچے والا پیچ لگاؤں کہ اوپر والا آٹومیٹک ہی ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لگ گیا نیچے والا پیچ اور یہ لگ گیا آپ کا یہاں پر اوپر والا پیچ اب یہ کسٹمر کے اوپر ہے کہ وہ آپ سے کون سی پین آپ لگانا چاہ رہے ہو اب میں نے جیسے یہ والی پین تھوڑی سی سائٹ پہ کی ہیں تو میں ان کو مزید ایسے سائٹ پہ کر سکتا ہوں اب آپ دیکھو کہ تھوڑا سا رش کم ہو گیا اور یہاں پر جو آپ کی ہارڈ اور ایس ایس ڈی لگے گی اور اس والی تار کو بھی میں تھوڑا سا کھینچ کے کیونکہ یہ ابھی باڈی چھوٹی ہے تو تاروں کو آپ پیچھے سے گزار سکتے ہو میں نے نہیں گزارا یہ آگئی ہے چار دکھانے چھوڑ دیں اب اگر میں اس کا سارا سویکٹونس آپ کو لگانا میں نے سکھا دیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کی تاروں کو چھپا کہاں سکتی ہیں تو اپنے باڈی کو ایسے اٹھا لینا ہے اور میں نے ابھی کیوں نہیں اس طرح لگایا کہ میں ابھی کسٹمر جب میرے پاس کوئی اس کو بائے کرنے کے لیے آئے گا تب اس کو تاریں سیٹ کر کے دوں گا ساری تو آپ اس کو پیچھ سے کھولیں گے جو اس کی دوسری والی سائیڈ ہے اوکے اور اس کو آپ اتار لیں گے یہ دیکھیں تو پیچھے اس کے اتنی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ وائرز کو جیسے جیسے آپ نے سپلائی لگا یہ ساری وائرز یہاں سے اندر آجیں گی سوری مجھے لگا آپ کو نظر آ رہا ہے اوکے اب میں اس باڈی کو ایسے رکھ لیتا ہوں سپلائی ہم نے لگائی ہے یہاں پر اور اب اگر آپ چاہو تو ساری تاریں یہاں سے اندر لے کے آ سکتے ہو تو یہاں سے جہاں جہاں لگنی ہے وہ لگا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہو میں نے ابھی نہیں کیا کیونکہ میں نے کہا میں ابھی فی الحال اس کو ٹرائ آؤٹ کر لوں آپ لوگ کو دکھا لوں تاکہ تاریں سامنے ہی لگی رہیں تو آپ لوگ جو ہے اس کو اوپن نہیں دیکھ سکو تو اب آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کی تاریں کیسے لگائی ہیں اب ساری تاریں لگا لی ہیں تو اب مین کیمرے کے اندر میں آپ کو اس کی لائٹس وغیرہ جو ہے نا وہ آن کر کے دکھاتا ہوں اوکے آر تو اب اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہ وائرز وغیرہ بھی میں سیٹ کر لوں گا یہ آپ لوگ کو دکھانے کیلئے تھی اس کو آن کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ساکھا گیا ہے اچھا وائری نے صحیح لگائی میں نے اب لگی ہے اوکے تو دیکھو باڈی آپ کے سامنے آن ہو گئی ہے اب اس کی لائٹس چینز کرنی ہے آپ نے تو تو لائٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے اوکے ہیں بلکل صحیح چل رہے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ اس کا ڈسپلی لیں گے تو بلکل اوکے لگے گا تو یہ طریقہ تھا باڈی کو لگانے کا مہین ہے وہ سائٹ بائی سائٹ ساری چیزیں سمجھائی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنے اگر آپ چاہیں تو اب آپ گھر بیٹھ کے بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے زور بتانا اور میرا آپ لوگ کے لئے جیسٹ اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ یہاں پر میں انسٹاگرام اور فیس بک پیج کا لنک دے دوں گا تو انسٹاگرام اور فیس بک کو جا کر آپ لائک اور فالو کر دینا اس کی ویڈیو اس کو بھی لائک فالو کر دینا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دستوں سے شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ